ہیلو ٹینٹھ کلاس سیکنڈ آپ کا جو یونٹ ہے انگلیش ٹیکسٹ بک کا وہ ہم نے شروع کیا تھا اس کی ٹرانسلیشن چائنیز نیو ایئر اہل چین کا نیا سال فرسٹ پیراگراف کر لیا تھا ای ہوگ کہ آپ نے فرسٹ پیراگراف کی ٹرانسلیشن اچھی طرح یاد کر لی ہوگی اس کے سنانیمز بھی اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے آج ہم سیکنڈ اور تھرڈ پیراگراف کو دیکھیں گے اس کی ٹرانسلیشن کلیننگ ہاؤسز اینڈ نیو کلاس کلیننگ صاف کرنا ہاؤسز گھروں کو یا گھروں بھی صفائی اینڈ نیو کلاس نئے کپڑے نئے ملبوسات نئے دن، پرورا دن سے کبل پہلے پہلے قبل پہلے نئے سال کے نئے سال کے پہلے دن سے قبل کسٹمری روایت ہے مروج ہے کسٹمری خاندانوں میں مکمل طور پر کلین صاف کرنا دیر ہاؤسز اپنے کھروں کو نئے سال کے پہلے دن سے قبل خاندانوں میں یہ مروج ہے کہ وہ اپنے مکانات کو مکمل طور پر صاف کر لیں کہ وہ اپنے گھروں کو مکمل طور پر صاف کر لیں Doing this is set to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year Doing this ایسا کرنے کے بارے میں یہ set to کہا جاتا ہے ایسا کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے to clear out کے صاف کرنا clear out صاف کر دینا remove any bad luck کسی بھی قسم کی بدقسمتی bad luck from the previous year previous گزشتہ پچھلا گزرا ہوا پچھلے سال کی گزشتہ سال کی بدقسمتی کو صاف کرنا and to make the house ready اور گھر کو تیار کرنا to accept قبول کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے good luck خوش قسمتی for the coming year آنے والے سال کے لیے ایسا کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گزشتہ سال کی بدقسمتی کی صفائی کر دیتا ہے اور گھر کو نئے سال کی خوش قسمتی قبول کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے all cleaning must be finished before new year's day so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year all cleaning تمام صفائی ساری صفائی must be finished ختم ہو جانی چاہیے مکمل ہو جانی چاہیے before new year's day نئے سال کے دن سے قبل so تاکہ there is no chance امکان نہ ہو chance امکان امکان نہ ہو of accidentally اتفاقا throwing out باہر پھینکنے کا اتفاقا باہر پھینکنے کا امکان نہ ہو good fortune خوش قسمتی of the new year نئے سال کے نئے سال کے دن سے پہلے تمام صفائی مکمل ہو جانی چاہیے تاکہ نئے سال کی خوش قسمتی کو اتفاقا بھی باہر پھینکے جانے کا امکان نہ ہو wearing black is not allowed due to its association with death however wearing red is encouraged as the color is associated with the warding of bad spirits wearing wearing پہننا black سیاہ سیاہ کپڑے پہننا is not allowed allowed اجازت ہونا is not allowed اجازت نہیں ہوتی due to کی وجہ سے it's its کی association روابط رابطہ ربط association تعلق with death موت سے یا موت سے وابستگی association وابستگی however تاہم wearing red سرخ لباس پہننا is encouraged اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے as کیوں کہ the color رن is associated منسلک ہے یا کیا جاتا ہے with warding of ward of بچنا بچنے سے منسلک کیا جاتا ہے bad spirits بد روحوں سے سیاہ کپڑوں کی موت سے وابستگی کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تاہم سرخ لباس پہننے کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کیونکہ اس رنگ کو بد روحوں سے بچنے سے منسلک کیا جاتا ہے یعنی سیاہ کپڑے نہیں پہننا ہوتے کیونکہ یہ ان کے نظریے کے مطابق موت کی علامت ہے اور ریڈ کلر جو ہے سرخ رنگ اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے ان کا خیال ہے کہ سرخ رنگ پہننے سے وہ بد روحوں سے دور رہیں گے تھرڈ پیراگراف ہے جی ڈیکوریٹنگ ڈہ ہاؤس سجانہ ہاؤس گھر کو گھر کو سجانہ another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word فو written on them which means luck and happiness another record popular حردل عزیز مقبول custom رواج is to hang up لٹکانا signs تخت and posters اشتہار and doors دروازوں پر and windows اور کھڑکیوں پر with the Chinese word چینی لفظ فو written on them ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان پر لفظ فو لکھا ہوتا ہے which means جس کا مطلب ہے luck خوش قسمتی and happiness اور خوش ایک اور روایت ہر دل عزیز روایت دروازوں اور کھڑکیوں پر تخت اور اشتہار لٹکانا ہوتا ہے جن پر چینی لفظ فو لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب خوش قسمتی اور خوش ہے ایک اور ہر دل عزیز روایت دروازوں پر دروازوں اور کھڑکیوں پر تخت اور اشتہار لٹکانا ہوتا ہے جن پر چینی لفظ فو لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب خوش قسمتی یا خوش ہی مطلب کھڑکیوں آمد کی آف سپرنگ موسمِ بہار کی اور نیو بگننگ نئے آغاز کی بگننگ کہتے ہیں سٹارٹ کو آغاز کو گھروں کے لیے پھول خریدنا بھی عام ہے معمول ہے کیونکہ وہ بہار کی آمد اور نئے آغاز کی علامت ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہار کی آمد اور نئے سال کے آغاز کی علامت ہوتے ہیں تو آپ کی یہ جو دو پیراگرافز ہیں سیکنڈ اور تھرڈ جو آج کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اسے اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے اس کے سینانیمز یاد کرنے ہیں کیونکہ سینانیمز جو ہیں وہ آپ کے اپجیکٹیو پارٹ میں آئیں گے تو اچھا سکور حاصل کرنے کے لیے اچھے مارکس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام کو پیپر کے ہر حصے کو ہر پارٹ کو ہر کوسچن کو اچھے انداز سے کیا جائے اور اچھی طرح یاد کیا جائے تینکیو بھری مچ